اسلام علیکم فیرٹ ہمارے اٹھا میں ہوا ہے کلاس سکس انگلیشن کا یونٹ نمبر ٹو یونٹ ٹو میں ہم پارٹ وان کرنے جا رہے ہیں تو اس یونٹ کا نام ہے نیو بوائی ان کلاس کلاس میں نیا لڑکا سٹارٹ کرتے ہیں جب میں پانچوی کلاس میں تھا ون ڈے مائی ٹیچر تھا تو ایک دن میرے استاد نے کہا نیو بوائی نسیب اللہ کلاس میں نیا لڑکا کل ایک نیا لڑکا نسیب اللہ ہماری جماعت میں ہماری کلاس میں آ رہا ہے آئی واز گلیڈ میں خوش تھا آئی ہوپ دن نیو بوائی نسیب اللہ وڈ بی سامون ریلی گوڈ مجھے امید تھی کہ نیا لڑکا نسیب اللہ واقعی اچھا ہوگا پھر میرے استاد نے کہا اور نیو سٹوڈنٹ جو ہمارا نیا بچہ ہے کلاس میں وہ کیا ہے خصوصی بچہ میز معذور ہیں وہ چل نہیں سکتا تو اس لئے وہ ویلچئر استعمال کرتا ہے میں چاہتا ہوں سب سے مہربان اور نرم رہے اس کے ساتھ اس کی طرف اسے ایسا محسوس ہو کہ وہ گھر پہ ہیں میں توڑا خوفزدہ ہوا ڈر گیا بیکاس کیونکہ کیونکہ میں اس سے پہلے کسی ویلچئر میں بیٹھے شخص کو نہیں جانتا تھا جب میں گھر گیا دائے دے اس دن میں نے اپنے والد کو یہ بتایا جو نیا لڑکا ہمارے کلاس میں آ رہا ہے میرے والد نے کہا اس لئے کہ وہ ویلچئر میں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں سے مختلف ہیں فرام درسٹ آفی باقی لوگوں سے ہی پروپیبلی شاید جس نیڈ سم سپیشل ہیلپ ونس این وائل اس کو کسی وقت بھی آپ لوگوں کی خاص مدد کی ضرورت پڑھ سکتی ہیں آئی تارٹ میں نے سوچا دائیٹ میٹ سنس کہ یہ بات ذہن مانتی ہیں دائیٹ ہی اس جس نیڈیڈ سم ہیلپ کے اسے کچھ مدد کی ضرورت ہو دے نیکس ڈے اگلے دن اگلے دن جو نیا لڑکا نصیب اللہ تھا وہ ہمارے کلاس میں آتا ہے اور وہ خوش اور چست دیکھ رہا تھا پھر ہیں تیچر نے اسے خوش آمدید کہا ویلچہ ہم خوش ہیں کہ آپ ہمارے کلاس کا حصہ بن گئے ہیں پھر ہم سب نے اپنے تعریف کرایا میں کیوریس تھا میں تھوڑا عجیب تھا اور باقی جو بھی طلباتیں وہ بھی ایسا ہی محسوس کر رہے تھے ایٹری سے استفریق کے وقت ہم سب نے نصیب اللہ سے بات کی سم سٹوڈنٹ آسٹنیم کچھ طلبانیں ان سے سوالات کیے ایباوٹ ای ویلچہر ویلچہر کے متعلق ہی ڈازنٹ سین ٹو مائنڈ لیکن اسے برا نہیں لگ رہا تھا ایٹ فرسٹ ایوری بارڈی ان دا کلاس سب سے پہلے کلاس میں تاٹھ وہ سوچ رہے تھے سب کو یہ لگ رہا تھا کہ نصیب اللہ کو کافی سارے مدد کی ضرورت ہوگی لیکن ہم بہت جلد ہم سب نے محسوس کیا کہ وہ تو تقریبا ہر جگہ جا سکتے ہیں جہاں وہ جاتا ہے ایک دفعہ دوڑی دل کے لیے ہی نیڈیڈ آریٹل پوش ان کو تھوڑی سی دکی کی ضرورت تھی گیٹ آور آبام ایک ناہاموار جگہ آبور کرنے کے لیے بم کہتے ہیں آبام جو جگہ نکلے ہوئے ہوتی ہیں زمین سے ایس ہیز ویلچہر کوڈ ناٹ گو اپ تا سٹیار جب وہ ان کی جو ویلچہر تھی اور وہ اس سیڈیو پہ اوپر نہیں جا رہی تھی ہی آلویز رولڈ اپ تا سپیشل ریمپ ایڈ سکول تو وہ ہمیشہ سکول میں اس جو ریم تھا وہ خاص جو ڈالوان بنایا گیا تھا تو اس پر وہ چلا کرتا تھا ہی پلیڈ گیمز ان اس پلیگرانڈ وہ ہم سب کے ساتھ کل کے میدان میں کل کرتا تھا ویڈا ریسٹ آف اس ہم باقی سب کے ساتھ ویڈی پلیڈ ڈاج بال جب ہم ڈاج بال کلتے ہی اوڈ آلویز گیٹ تا موسٹ پیپل آور تو وہ سب سے زیادہ لوگوں کو آؤٹ کرتا مطلب گیمز سے باہر کرتا نصیب اللہ کے کلاس میں ہر کوئی ریالائز محسوس کیا جب ہم اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں منسلک کرتے ہیں تو ہم کیا اکثر جذبات ہی بن جاتے ہیں کہ وہ بندہ پر کیا گزر رہی ہوتی ہیں ویسے یہ بات جو ہی انہوں نے اس کی معنی کچھ اور ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے شوز میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کو محسوس کرتے ہیں اس کے جذبات کو اچھا پھر ہے تو ہم ان کو کم ہی تنگ کرتے ہیں ان پر کیا کرتے ہیں ہم ان کو تنگ کرتے ہیں اور بولی دیم ان کو گالیاں دیتے ہیں اگر ہم مزید کے زیادہ کیا ہو کانشیس ہو موتات ہو دوسروں کے جذبات کے متعلق ہم ایک زیادہ ایک سپٹنگ قابل ایک قبول ایک محذب معاشرہ ہم بنا سکتے ہیں اگر ہم دوسروں کے جذبات سے کیا ہو واقف ہو تو یہاں تک تو یہ ہمارا ہو گیا اس کی تین کو ہم ڈسکس کریں گے یہ دیکھیں ویشو سمپیتی تو ہم ترس دکھاتے ہیں بٹن ریالیٹی لیکن حقیقت میں دی دو ناٹ نیڈ اور سمپیتی ان کو ہماری ترس کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دی نیڈ ایمپیتی ان کو ہماری سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ایمپیتی منز ان کو سمجھنا ایف وی انکریج اگر ہم ان کو انکریج کرتے ہیں ان کو سہارا دیتے ہیں سپیشلی ایبلڈ جو مذہور ہیں بائی ایڈینٹی فائنگ کی ہم معلوم کرے ان کی انٹریس جانب پہ ان کی انٹریس جانب پہ ان کی چاہت اور سپورٹ ان کو سہارا دیتے ہیں وہ ہمارے لئے رائرز کہتے ہیں انعامات کو یا تمگوں کو تو ہمارے لئے مزید تمگے یا انعامات لے کے آنگے تو آج کیلئے ہمارے یہی تک تھا کھل انشاءاللہ اس کے دو پارٹ ٹو میں اس کے جو باقی ایکسرسائز کو کیا کریں گے حل کریں گے